اسلام علیکم پیپوس پارٹی نے حضرت لال شہباز کلندر کو بھی نہیں بکشا ہے ان کی پیٹی سے تقریباً سوا کروڑ روپے چوری کروائے گئے ہیں جس میں سونا چاندی اور بہت کچھ تھا وہ نکل گئے ہیں جس پر وہاں کے انچارج کو موتل کیا گیا ہے ایف آئر درج کر دی گئی اور دوسری طرف سابق وزیر توانائی امتیاز شیخ اور دیگر انہوں نے سندھ کے خوبصورت جھیل ہے جس سے کراچی کو پانی ملتا ہے اس کی ساڑھے چھ ہزار اکر ارازی زمین پر انڈاریک طریقے سے قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے جس کو وزیر قانون سندھ نے ناکام بنانے کی اس وقت کوشش کی ہے بعد میں کیا ہوگا پتہ نہیں تو یہ حالت ہے سندھ کے اندر کے اس وقت سندھ میں حضرت لال شہباز کلندر جو دنیا میں بہت زیادہ آپ نے دیکھا کہ اس مزار کی حیثیت ہے اور اس کے دھمالوں پر دنیا رکس کرتی ہے انڈیا پاکستان بری سگیر میں جہاں بھی ہو دمان دم مسکلندر ہوتا ہے اور یہ وہ درگاہ ہے جہاں آسف زرداری جاکے اپنا دعائیں مانگتا ہے اور جو فریال تالپور گرفتار ہونے والی تھی تو اس سے پہلے ہر ہفتے وہاں جاکے سر ٹیکہ کرتی تھی دعائیں مانگتی تھی اور آزاد ہونے کے بعد بھی لال شہباز کلندر پر جایا کرتی تھی اس مزار کو بھی ان کے افسران نے نہیں بکشا ایک انچارج کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ محکمہ اوکاف کا ایک انچارج اتنی بڑی رقم ان کی پیٹیوں سے چوری کرتا رہے یہ سارا ایک سسٹم ہے یہ وہ جسٹک ہے سیون شہر جو مراد علی شاہ کا اپنا ہلکہ بھی ہے گھر بھی ہے جب مراد علی شاہ کے اپنے گھر میں یہ حالت ہو تو صوبے کے اندر کتنی لوٹ مار ہوئی ہوگی آپ اندازہ کریں کہ جو لوگ درگاہوں کو نہیں بکشتے وہ لوگ سندھ کے عام لوگوں کے جو وسائل ان کو کیسے بکشیں گے سیدھی سیدھی بات ہے تو اس میں یہ انکشاف تب سامنے آیا ہے جب وزیر قانون عمر سومروں نے یہ کل پرسوں بتایا کہ بھائی لال شہباز کلندر کے مزار کی جو پیٹی ہیں جس میں سونا چاندی لوگ ڈال کے جاتے ہیں اس کا ایک انچارج ہے وہاں کا جس کو یہ چابیاں ان کے پاس تھیں وہ محکمہ اوکاف سندھ کے جو ہیں زبیر بلوچ انہوں نے دوسروں سے مل کر یہ سونا ایک مہینے کے اندر چوری کیا ہے باقی مہینوں کا بھی تفتیش ہوگی اور وہ تقریباً رقم بنتی ہے ایک کروڑ تئیس لاکھ روپے سے اوپر کی جو اندازہ ہے اور یہ انہوں نے چوری کروائے اس کے ساتھ پیٹیاں بھی کھلتی رہیں ان سے بھی کروڑوں روپے چوری ہوتے رہے اور جو مرادلی شاہ کا اپنا یہ ڈسٹک ہے اس میں وہاں ایک ایمینے ہیں جو ایک مجرے کے کیس میں پکڑے گئے تھے سکندر راہ پوٹو جو بعد میں سردار بنے ہیں یہ سارا سسٹم یہ انہی کا ہے تو راہ پوٹو باجاری جو ابھی آپ نے کراچی میں ڈکیتی عمیر تارک باجاری کی دیکھی وہ بچارہ ابھی آزاد ہو گیا ہے مبارک دے دیں ان کو کہ ابھی وہ نکل کے پھر بڑی ڈکیتی کریں گے تو زمانتیں ہو جاتی ہیں ان لوگوں کی ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا تو لال شہباز کلندر کے مزار پر اتنا بڑا واقعہ آیا تو ابھی اس کے بعد آپ دیکھیں عبداللہ شاہ غازی کی مزار ہے سچل سرمست کی ہے شاہ عبداللہ بھٹائی کی ہے وہاں کے حشر ہوئے ہوں گے سندھ میں تقریباً کوئی ایک سو ساٹھ کے قریب درگاں ہیں چھوٹی بڑی جن میں لوگ نظرانہ آکے دیتے ہیں اور محکمہ اوقاف کے افسران وہاں جا کے کیا کام کرتے ہیں وہ اسی ایک انسیڈن سے آپ اندازہ کریں یہ بھی واقعہ جو پکڑا ہے یہ بھی نگران حکومت نے پکڑا ہے اس سے پہلے میرے خال میں اس طرح کے تو واقعات ہوتے رہتے ہوں گے تو کبھی انہوں نے اس پر دھیان نہیں دیا ہوگا اب آپ اندازہ کریں کہ یہ جو پیسے ہیں یہ کوئی اکیلا انچارج زبیر بلوش تو نہیں کھائے گا یہ ایڈمنسٹرٹر اوقاف کے پاس آئیں گے اس کے بعد سیکریٹری ہے منسٹر ہے یہ سارے ملی بھگت کر کے کھاتے رہتے ہوں گے تو کس کا قصور ہے انڈاریکٹلی ڈاریکٹلی پپوس پارٹی نے یہ سارے افسران سر میں لگائے ہیں جو وہاں سے بچپن سے لے کے انہی درگہوں کو لوٹ رہے ہیں اور ایسی درگہ ہیں انہوں نے اپنے روزگار کا وسیلہ بنائی ہوئی ہیں تو اب اس واقعے کی سیون تھانے پر ایفائر درج ہوئی ہے لیکن اس میں ایک اور واقعہ جو یہ والا ہوا ہے اس میں انٹی کرپشن کو کہا گیا کہ آپ تفتیش کریں تو مجھے اس پر ہنسی آئی کہ انٹی کرپشن نے آج تک کس افسر کو فانسی پہ لٹکا دیا ہے کہ انٹی کرپشن کچھ کرے گا انٹی کرپشن ہمیشہ کیسز کو خراب کر کے پیسے لے کے معاملات رفع دفع کرنے کے لئے بنا ہے تو یہ بات تو وہی آ جائے گی کہ انٹی کرپشن میں سیٹنگ ہو جائے گی اور معاملہ رفع دفع ہوگا تو لال شہباز کلندر کو جو لوگ نہیں بخشتے وہ صوبہ سندھ کے باقی لوگوں کو کیا بخشیں گے اور اس کے ساتھ اسی وزیر نے ایک اور کیس پکڑا ہے جس میں ساڑھے چھ ہزار اکڑ زمین ہے کینجھر جھیل کی جو سابق وزیر امتیاز شیخ جو ہیں وہ اور دوسرے ملی بھگت کر کے اس پہ قبضہ کر کے کسی کو وہ بیچ رہے تھے جس میں کسی اور ڈپارٹمنٹ سے پوچھا ہی نہیں گیا اور اس معاملے پر جب یہ سمری جو گئی ہے فینانس ڈپارٹمنٹ میں تو وہاں ایک سیکریٹری تھے اللہ نے ان کو کوئی حمد دے دی انہوں نے اس پر نوٹ لگایا کہ بھائی یہ جو آپ کچھ کرنے جا رہے ہو پروجیکٹ لا رہے ہو ایک ڈمی قسم کا قبضہ کرنے کا اس میں آپ نے کلچر ڈپارٹمنٹ کو بائپاس کیا ہے اور لا ڈپارٹمنٹ کو بائپاس کیا ہے تو ہمیں اس پر لیگل اوپینین چاہیے اب مجھے پتا نہیں کہ اس وقت انہوں نے حمد کیسے کی لیکن کلچر ڈپارٹمنٹ بھی ملا ہوا ہے انرجی بھی وہی ہے سارا ہے تو کرپشن کا کیس پورا لیکن اس نگران وزیر نے اس پر بہت زیادہ اپنا جو ہے نا ایک نوٹ لکھا ہے ان کے خلاف اور ان میں کہا ہے کہ یہ کرپشن کا ایک بڑا منصوبہ ہے جس کا میں آپ کے سامنے یہ سمری بھی رکھ رہا ہوں تو یہ صورتحال ہے کہ یہ زمین قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے ساڑھے چھ ہزار اکر زمین یہ آصف زرداری کی اجازت کے بغیر یا پیپوس پارٹی کی اجازت کے بغیر ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک وزیر جو ہے کینجھر لیک کی زمین پہ قبضہ کر کے کسی کمپنی کو بیچ کے اس کے بورڈ آف گوونننس میں علیہ السن زرداری خود کو اور ایک قاسم نوید کو شامل کریں تو یہ سارا معاملہ سندھ کے اندر چل رہا ہے لیکن کوئی ادارہ ان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ سارے معاملات اس وقت نگران حکومت میں سامنے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ جو پچھلی حکومت نے کتنے کارنا میں کیے ہوں گے کتنا جو ہے نقصان کیا ہوگا اس کا تو میرے خیال میں کوئی کمیشن بنے تب جا کے اندازہ ہو کہ کینجھر کی ایک زمین ہے جس پر پہلے منور بوزدار تھے سابق پروجیکٹ داریکٹر آر بی او ڈی انہوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی جس کی بہت ساری خبریں آئیں اور ان کے ایک بڑے اہم معاملے پر میں نیکسٹ ویڈیو میں بات کروں گا کہ کس طرح سے انہوں نے دیڑھ ارب روپے لٹائے تو وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے تو آج کی اپ ڈیٹس یہی ہیں کہ سندھ میں یہ دو بڑے اشیوز اس وقت ایک نگران وزیر نے پکڑے ہیں اور اس کے ساتھ چیف منسٹر نے ایک انشاف کیا ہے کہ دس ارب روپے انگرو کمپنی تھر کول سے رائلٹی کے مدمی گورنمنٹ کو دیتی رہی ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ دس ارب روپے کہاں لگے ہیں کس کو ملے ہیں تو اتنے بڑے بھنڈ ہو رہے ہیں سندھ کے اندر جن کو ہم ایکسپوس کرتے رہیں گے اور یہ کوشش ہے ہماری کہ سندھ میں خوشہ لی آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے ملک میں بھی آنا چاہیے تو سندھ کے اندر بند انتظامی کی ایک پوری لہر ہے جو پیپلز پارٹی نے پھیلائی ہے یہ وہی پیسے خرچ کر کے الیکشن میں دوبارہ وہ جیت کر آئیں گے اور پھر سندھ کو لوٹیں گے